بسم اللہ الرحمن الرحیم This is Amna and today we will discuss about other rules of English grammar Students, آج ہم لوگ start لیں گے role number 66 سے اس rule میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ جو word both ہے وہ کس طرح سے act کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کس طرح کی sentences میں use کر سکتے ہیں and as well as وہ کس طرح کی conjunction کے ساتھ sentences میں use ہوتا ہے تو جو word both ہے نا یہ دو طرح سے act کرتا ہے sentences میں adjective کے طور پر اور pronoun کے طور پر اس کو یاد رکھنا ہے both کس طرح act کرتا ہے adjective کے طور پر اور pronoun کے طور پر both always used in positive sentences ٹھیک ہے اور جو word both ہے وہ ہمیشہ positive sentences میں use ہوگا interactive یا negative sentences میں use نہیں ہوگا یہاں تک بات سمجھا گی اب آتے ہیں اس کی example کی طرف اب یہاں بھی ایک example لکھ رہی ہے both were present اب اگر آپ لوگ دیکھو یہاں پر جو word ہے یہ ہے verb ٹھیک ہے اگر یہ verb ہے تو اس سے پہلے جو both use ہوا ہے وہ pronoun کی طور پر act کرے گا اور وہ subject ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم دوسرا ایک sentence دیکھیں both these students were absent these students کیا ہیں آپ کے پاس noun ہے اب noun کو مزید elaborate کرنے کے لئے آپ پر کیا چاہیے ہوتا ہے adjective چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے pronoun تو نہیں چاہیے ہوتا نا کیونکہ جو pronoun ہوتا ہے وہ noun کی جگہاں پر use ہوتا ہے ٹھیک ہے noun کو مزید explain نہیں کرتا تو یہاں پر جو both use ہو رہا ہے وہ بسکر ہی آپ کا adjective کی طور پر use ہو رہا ہے ٹھیک ہے as an adjective اور subject کے طور پر یہاں پر use ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ لوگوں کو میں نہیں بتا دیا کہ وہی جو both ہوتا ہے نا وہ adjective اور pronoun دونوں دونوں سے act کر سکتا ہے اب both کے ساتھ اگر ایک sentence میں both ہے اس کے ساتھ کونسا conjunction لگ سکتا ہے both کے ساتھ ہمیشہ and کا conjunction لگ سکتا ہے ٹھیک ہے both کے ساتھ ہمیشہ and conjunction کے طور پر use ہوگا and کے علاوہ کوئی بھی conjunction نہیں لگے گا ٹھیک ہے for example both یہاں پر کیا ہے جی آپ کا pronoun ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھیں جب کبھی ایک sentence میں both and کے ساتھ use ہو رہا ہے تو اس case میں جو آپ کا both ہے وہ adjective کے طور پر act نہیں کر سکتا وہ کس طرح act کرے گا وہ pronoun کے طور پر act کرے گا ٹھیک ہے اور اس case میں جو both ہوگا اس کے ساتھ جو ہم helping verb لگائیں گے وہ ہمیشہ کیا لگائیں گے plural لگائیں گے کیوں کیونکہ جو both ہے وہ plural ہے both میں ایک single person کے بات تو نہیں ہوگی نا both میں definitely ایک سے زیادہ person کے بات ہوگی نا تو that's why اس کے ساتھ جو helping verb ہم use کریں گے وہ کس میں کریں گے plural helping verb ہم use کریں گے clear اب آتے ہیں اس کی example کی طرف example میں لکھا ہوا ہے کہ both the students as well as the teacher attended the meeting ٹھیک ہے دونوں students اور teachers نے کیا کیا ہے کہ meeting کو attend کی ہے اب بہت سے بچے یہ میں mistake کرتے ہیں کہ both کے ساتھ as well as یا as long as کا استعمال کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ جو as long as لگاوا یہ غلط ہے ٹھیک ہے اس کے جگہ پر کیا ہے کہ end both the students and the teacher attended the meeting clear تو یہ آپ لوگ کا role number 66 ہو گیا ہے complete اب ہم لوگ ڈسکس کریں گے role number 67 کو role number 67 میں کچھ words آپ لوگ کے سامنے لکھیں جو ہم لوگ بہت use کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ hundred جیسے کہ thousand جیسے کہ million billion dozen ٹھیک ہے اب سب سے پہلے rule understand کرنے سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے دیکھیں اتنے rules میں آپ لوگ کو بتا چکی ہوں پڑھا چکی ہوں آپ لوگ کو چاہیے ہے کہ کوئی بھی word آپ لوگ کے سامنے آئے تو آپ لوگ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ بھئی اس کا parts of speech کونس ہے ٹھیک ہے جیسے کہ دیکھو یہ آپ لوگ کے سامنے جو words دیکھے ہوئے ہیں hundred thousand million billion etc سب سے پہلے یہ سوچو کہ ان کا parts of speech کیا ہے یہ noun ہے pronoun ہے verb adjective کیا ہے ٹھیک ہے وہ understand کرنے کے لئے ہم دیکھیں گے کیا hundred کا plural بن سکتے ہیں کیا ان کا plural بن سکتے ہیں بن سکتے ہیں ہندر کو ہندرڈ بھی ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ thousand کو thousands کر سکتے ہیں million کو millions کر سکتے ہیں million کو billions کر سکتے ہیں dozen کو dozens کر سکتے ہیں تو ان سب کا plural بن رہا ہے ٹھیک ہے اور plural جونس ہوتے ہیں وہ noun اور pronoun کا بن سکتا ہے adjective adverb وغیرہ کا نہیں بن سکتا یہ بھی آپ نے یاد رکھیں تو جہاں پر آپ نے دکھا کہ بھئی ان کا پرول بن رہا ہے تو فوراً آپ کے ذنب میں آئے کہ بھائی یہ ناؤن ہے یا پھر یہ پروناؤن ہے ٹھیک ہو گیا اچھا تو یہ سب جو ورڈز ہیں are used in singular form when produced by numeral نمبر مطلب کے اچھا یہ آپ کو ایسا سمجھ نہیں آنے والے ہیں پہلے ہم ان کی اگزامپلز پر انڈسٹین کرتے ہیں پھر آپ کو اس پوری کی پوری سٹیٹمنٹ کی سمجھ آ جائے گے تو چلتے ہیں جن کی اگزامپلز پر اچھا اب یہاں پہ لکھا جب بھائی جتنے بھی یہ ورڈز دینا ہنڈرڈ تھاوزنٹ تھری تھاوزنٹ یا پھر جتنے بھی ٹھیک ہے ملینز بلینز کہتے ہیں یہ جتنے بھی ورڈز دینا یہ ایکٹ کر سکتے ہیں ناؤن کے طور پر اور ایڈکٹیو کے طور پر ٹھیک ہے لیکن یہ کبھی بھی کبھی بھی ایڈکٹیو اب یہاں پر آپ لوگوں کے ذہنوں میں ایک کوسٹن آئے گا کہ بھئی ابھی تو ہم نے پڑھا کہ یہ ان کا جو پارٹسل سپیچ ہے وہ یا تو ناؤن ہوگا یا پر ناؤن ہوگا تو یہاں پر یہ کس طرح ایڈکٹیو کے طور پر ایکٹ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ہے جی ہماری انگلیش گرائمر اور اس میں کچھ ایکسپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں یہ ایکسپشنل کیس ہے کہ کچھ جگہ پر ہو سکتا ہے کہ یہ جو تھاؤسنٹ ہے یہ جو ملین ہے یہ ایڈجیکٹیو کی طرح ایکٹ کر جائے ٹھیک ہے لیکن یہ ایکسپشنل کیس ہے ٹھیک ہے یویولی یہ ہوتا ہے کہ یہ ناؤن کی طور پر ایکٹ کرتے ہیں یہ ورڈز ٹھیک ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ اس کیس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ جو آپ کا فائف تھاؤزنٹ ہے یہ ایڈجیکٹیو کی طور پر ایکٹ کرتے ہیں دیکھو ایکسپشنل کیسز آگے نا فوراں دیکھو یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھو تو روپیز کیا ہے آپ کا ناؤن ہے اب ناؤن سے پہلے کیا یوز ہوئے ایڈجیکٹیو کیوں یہ ایڈیشنل انفرمیشن دے رہے ہیں کہ کتنے پیسے پانچ ہزار روپے تو یہاں پر یہ جو آپ کے ورڈز ہیں نا تھاؤزنٹ ٹھیک ہے یہ ایکٹ کرے ہیں آز ایڈجیکٹیو کی طور پر ٹھیک ہے تو یاد رکھنا ہے کہ یہ نارملی اور یویولی یہ ناؤن کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں but in some cases they also ایکٹ آز ایڈجیکٹیو ٹھیک ہے اس کے لئے اگر ہم لوگ اس کیس میں دیکھیں دیکھیں یہاں پر آپ نے لکھا فائف تھاؤزنٹ روپیز ٹھیک ہے لیکن نیچے آپ نے لکھا فائف تھاؤزنڈز تھاؤزنڈز کے ساتھ بھی ایسے لگا دیا آپ نے روپیز کے ساتھ بھی آپ نے ایسے لگا دیا تو یہ آپ لوگوں کا سنٹینس پورے پورا ہو جگا غلط یہ جو ورڈ ہیں ان کو سنگل سنگلر فارم میں ان کو یوز کرنا ہے یہی میں نے پہلی سٹیٹ پر میں لکھا کہ جو ورڈ ہیں ان کو آپ نے سنگلر فارم میں یوز کرنا ہے جب کبھی نمبر کی بات ہو رہی ہو ٹھیک ہے روپیز اور یہاں پر نمبر کی بات ہو رہی ہے فائف تھاؤزنٹ یہاں پر تھاؤزنڈز نہیں ہوگا تھاؤزنڈ ہوگا تھیکھے اچھا اب ہے she has donated thousands of rupees ٹھیک ہے اب اگر ہم لوگ دیکھیں she آپ پہ کیا ہے subject ہے has donated آپ پہ کیا ہے verb ہے تو کیا donate کیا what کا answer آ رہا ہے what کا answer ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ پہ کیا ہے جی noun ہے تو اس case میں اگر آپ لوگ دیکھو تو thousands of rupees don't say him یہ act کر رہی ہیں کس طرح as a noun noun کے طور پر یہ آپ کے act کر رہی ہیں ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہو گیا آپ پہ clear اب ہم بات کرتے ہیں rule number 68 کی بات کرتے ہیں rule number 68 میں کیا بات کی گئی ہے rule number 68 میں کہا گیا ہے یہ جو word ہوتے ہیں comparatively and relatively ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ the word comparatively and relatively take adjectives of positive degree ٹھیک ہے مطلب اس کے بعد جو adjective آئے گا ٹھیک ہے وہ ہمیشہ positive degree کا ہوگا comparative نہیں ہو سکتا superlative نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے مطلب اس کے بعد جو adjective کی form use ہوگی وہ positive degree کی ہوگی comparative degree کی نہیں ہو سکتے superlative degree کی نہیں ہو سکتی ہے اس کو understand کرتے ہیں اس example سے دیکھو the train is relatively slow یا slower ٹھیک ہے دیکھو slow جون سے ہے that is the positive form of verb ٹھیک ہے یہ بسکلی آپ کی positive degree ہے ٹھیک ہے slower کیا ہے comparative degree ہے تو relatively یہاں پہ word لکھا ہے that's ہے یہاں پر آپ کی use کروگے positive degree use کروگے comparative degree کا use نہیں کروگے پھر اچھے weather is comparatively hot and hotter یہاں پہ comparatively use ہوگے دیکھو ایک بات understand کرو یہ جو words ہیں relatively comparative یہ already comparison کر رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ comparative degree لگانے کی کیا ضرورت ہے یا superlative لگانے کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے یہ تھی already comparative ہے نا تو اس کے ساتھ آپ positive degree کا use کروگے یہاں پر بھی hotter نہیں آئے گا simple hot آئے گا پھر ہے جی earlier job opportunities were comparatively good یا better better کیا ہے جی comparative form ہے آپ کی good کیا ہے positive form ہے آپ کی that's پہ یہاں پہ آپ کیا use کروگے آپ یہاں پہ good کا use کروگے ٹھیک ہے تو جہاں پہ word comparatively use ہوا یا relatively use ہوا تو اس case میں جو بھی آپ نے adjective کی form use کرنی ہے وہ positive degree ہونی چاہیے comparative یا superlative نہیں ہونی چاہیے یہ simple سا role تھا ہمارا i understand کرتے ہیں role number 69 this is very very important اور اس سے ملتا جلتا ایک role میں آپ لوگوں کو پہلے بھی پڑھا چکی ہوں اور اکثر ہم کیا کرتے جب ہم چھوٹے سے بچے ہوتے تھے تو کلاس پہ ٹیچھے جو بڑی important چیز بتاتے تھے ہم اس پہ star بنا رہتے تھے تو یہاں پہ بھی star بنا دیئے تاکہ آپ لوگ understand کر سکے یہ بہت important role ہے ویس تو سب بھی important ہے یہ mostly آپ کے exams میں repeat ہوتا رہتا ہے اچھا یہاں پہ ensure that the verb is according to the main subject note qualifier یہ rule بہت easy ہے بہت simple ہے بٹھر بھی بچے confused ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر کوئی sentence آپ use کر رہے ہو اس sentence میں جو آپ کا verb ہے وہ آپ کے main subject کی according ہونا چاہیے آپ کے qualifier کی according نہیں ہونا چاہیے اب سب سے پہلے تو understand کرو کہ qualifier ہوتا کی qualifier ہوتا ہے ایسا word that give you additional information جو آپ کے main subject سے relevant additional information دیتا ہے ایسا word جو آپ کے main subject سے relevant additional information دیتا اس کو qualifier کہتے ہیں تو اگر کس sentence میں آپ main verb بھی use کرے ہو اور اس کے لئے آپ لو qualifier بھی use کرے ہو تو آپ کا verb ہے وہ کس کے according ہونا چاہیے main subject کی according ہونا چاہیے آپ کے qualifier کے according ہی ہونا چاہیے ایک example یہ لکھی ہوئی ہے اس میں یہ جی the box of nestle chocolate is یا پھر are missing ٹھیک چوکلیٹ کا جو بوکس اب مس ہو گیا اب جس نے اس کو اٹھایا اس کی لگی موچے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس کو underline پہ ہوں the box آپ کیا ہے آپ کا main subject ہے یہاں پر ٹھیک ہے اور nestle chocolate کیا ہے مطلب box کس چیز کا nestle chocolates کا تو یہ nestle chocolate ہے یہ آپ کا qualified ہے کیونکہ this nestle chocolate is giving you extra additional information about your main subject ٹھیک ہے تو اس case میں کیا ہوگا اب آپ جو verb لگانے ہے یہاں پر is لگانے یا r لگانے اگر ہم لوگ دیکھیں تو the box یہاں ہم r نہیں لگا سکتے ہیں ہم یہاں پہ is لگائیں گے کیونکہ ہم main subject ہے وہ singular ہے that's why clear ہوگیا آگے چلتے آگے the box of nestle chocolates sorry the boxes اب میں یہاں پہ کر the boxes of nestle chocolates is or are missing اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو boxes ہے plural ہے چاہے یہاں چوکلیٹس یوز ہوا ہے یہاں پہ چوکلیٹس یوز ہوا ہے ہم نے اپنا helping verb main verb کے according لے کر جانا ہے اچھا next ہے جی the decoration of the rooms rooms کمرے بہت سے کمرے is or are beautiful ٹھیک یہاں پہ decoration main subject ہے of the rooms کس کی decoration کمر so this is your qualifier and giving you extra information about your main subject ٹھیک ہے یہاں پہ decoration ایک چیز ہے اس کی recording یہاں پہ لگے گا clear ہو کیا یہ ہے تو بہت easy اچھا یہاں پہ چیز بتا دیتی ہوں کہ بہت سے بچے وہ پھر بھی مطلب کہ مطلب یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ comparison کرنے میں main subject کون سا ہے اور qualify کون سا ایک اور آپ کو ٹیپ دیتی ہوں یہاں پہ دیکھیں جو preposition لکھیں main subject کے بعد preposition main subject کے بعد preposition main subject کے بعد preposition تو ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ preposition سے پہلے آپ کا main subject آئے اس کے بعد ہمارے پاس آدھتا ہے rule number 17 this is last اچھا جی اب یہاں پر کچھ expressions ہیں جن کو آپ phrases بھی کہہ سکتے ہیں it's time it's high time it's about time جہاں پر بھی sentence میں آپ لوگ use کرو گے وہاں پر آپ لوگ نے جو verb کی form use کرنی ہے وہ past use کرنی ہے لیکن simple past use کرنا ہے مطلب یہاں پہ tense کی بات ہو رہی ہے جہاں بھی یہ words use کریں گے وہاں بھی آپ simple past tense میں بات کریں یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے it's time he goes he went had gone to school it's time he dash to school اگر ہم یہاں پر دیکھیں he کے according میں یہاں پر goes لگا سکتی ہوں head gone بھی لگا سکتی ہوں لیکن یہاں پر نہیں لگے goes یا gone کیوں کیونکہ یہاں پہ it's time لگ چک ہے اس کے مطابق ہمیشہ یہاں پر simple past tense لگے گا تو اس کے according went لگے گا نہ head gone لگے نہ لگا بھٹ یہاں پر to do لگا ہو ہے جو کہ ایک present والا tense دے رہا ہے کیوں بھئی یہ کیا بات ہوئی یہ تو confuse ہوگی سارے کے سارے reason یہ ہے کہ to do آپ کا infinitive ہے اب to do جو ہے چاہے وہاں پر it's a high time لگ جائے it's time جو مرضی لگ جائے to do آپ کا infinitive ہے اس کو آپ change نہیں کر سکتے ہو اس case میں آپ اس کو as it is رنے دو گے آپ اس کو past میں نہیں لے کر جاؤ گے clear اچھا پھر ہم آگے بات کرتے ہیں it's high time he does did the work it's high time لگ گیا تو یہاں پھر ہم past میں جائیں did the work میں جائیں does میں نہیں جائیں گے it's time to go again to go infinitive it's time he goes go or went this case میں دیکھو یہاں پہ ہم went لگ گے ٹھیک تو sometimes ascendances ہوں گے جبھ ہم لوگ بات کر رہے ہوں گے لیکن اس میں آپ went کا استعمال کرو گے وہ آپ نے اس time it's high time it's about time it's time it's time it's about time it's high time it's high time it's high time it's high time so یہ تھا آپ کا rule number 70 آج کے لیکچے ہوگئے complete if you have any question do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe if you haven't yet meet the next photo issue until then stay tuned and Allah حافظ